جی دوستو اسلام علیکم کیا علیہ طبیعہ سے ٹھیک ہے اور سنائیں وہی سبق پہلے ایک چیز کو قیم کریں پھر دوسری پھر تیسری دوسری بات صبر تحمل تیسری جو کرنا ہے ستھرہ کر کے کرنا ہے یہ تین کسوٹیاں ہیں کیمیا گروں کے لیے یہ جلدباس دنیا بہت ہے منٹوں سیکنوں میں جاتے ہیں کہ ہم یہ سے وہ کر دیں لیکن نہیں بھائی ایسے نہیں ہوگا تھوڑی میند کرنے پڑے گی صبر سے کام لینا پڑے گا کچھ صوبت بھی کسی کی اختیار کریں بغیر صوبت کی کچھ نہیں ملے گا لیکن کہ جتنا مرضی تھیوری بیان کر لیں جب تب پریکٹیکل لائف میں نہیں آئیں گے تو بھائی کچھ نہیں ہوگا ذرا سی کتائی ہوئی نہیں اور کام گیا نہیں اسی لیے ہو تو اکثر کہتے ہیں ہوتا نہیں ہے کتائی ہیں تو پھر کس لیے ہو پہلے بھی میں نے ترقیب ایک بتائی تھی کہ سب سے پہلے سمل فار کو لے لیں پانی تولہ شرمدار کھرل کریں ٹھیک ہے پانی تولے کی آگ دیں یہ پانچ عمل کریں اگر یہاں پر سمل فار جو ہے وہ قیم و نر نہ ہو تو چھٹا عمل بھی کر دیں تولہ یہ لیں تولہ گندک کھرل کریں آدھا کلو کی باندھ آگ دے دیں یہ سمل فار گندک کو قیم کر دے گا اب یہ گندک اور پارا ایک تولہ لیں یہ بھی تولہ وہ بھی تولہ کھرل کریں گل حکمت کر کے اڑھائی تولہ سرک سجی نیچے اور اڑھائی تولہ اوپر گل حکمت کر کے کلو کی باندھ آگ دے دیں یہ پیرا پھول کر کشتہ ہو جائے گا یہ آدھا تولہ لینا ہے جست کو پگلا لیں جب جست پگل جائے یہ آدھا تولہ پارا اس میں ڈال لیں ڈال دیا اب اس کو تین تولہ نشادر کی چھٹکی لگاتے جائیں ٹھیک ہے جب یہ جذب ہوگا تین تولہ نشادر تو یہ موم بن جائے گا اس موم کے تین بتیاں بنا لیں ٹھیک ہے گندک لیں ڈیڑھ تولہ ہلکی آج بھی اس کو تیل کر لیں یہ ایک بتی اس کے اندر ہلاتے جائیں ایسے ڈال کرنا اس کو لاتے جائیں اور بیج جلوطری کا ایک تولہ وہ بھی ایک کر کے ڈال دے جائیں ہلکی آج پہ یہ ساری بتی جو ہے اس کے اندر پکل جائے اب دوسری بتی لے لیں جلوطری کا ایک ایک بھی ڈال دے جائیں ایک تولہ کا اور اس کو ہلاتے جائیں تین تولہ جلوطری کے بھی جائیں گے اور جو تین بتیاں بنائی تھی آپ نے جست پارا اور نشادر کی وہ بھی اس کے اندر پکلا دیں ٹھیک ہے تو جناب یہ تیل بن جائے گا یہ خطکش ہے تامبے کے پترے پار یہ خطکش کا کام کرے گا انگلی سے خطکش نہیں لگا کرتے نہ لکڑی سے لگا کرتے ہیں خطکش شیشے سے لگا کرتا ہے لو جی بنائیں اور فیدہ اٹھائیں ایک اور ترتیب بتا دوں گندک لینے پانچ تولہ پانچ تولہ ہی اس کے اندر آپ نے کوزہ مصری کو کھرل کرنا ہے پانچ عمل کرنا ہے نہیں ایک تولہ گندک پانچ تولہ کوزہ مصری ٹھیک ہے کھرل کریں گھسل دیں مصری جو ہے وہ آپ پانی میں ہالوہ کھر نکل جائے گی ٹھیک ہوا پھر آپ نے ایک تولہ یہ جو آپ کے پاس گندک ہے پھر پانچ تولہ اس میں مصری ڈالیں یہ پانچ تولہ عمل کریں یہاں سے گندک نکال لیں ایک تولہ گندک اس میں تین گناہ تارہ میرا کا تیل ڈالیں اور اڑا دیں آدھا کلو پانی اڑا دیں یہ جو آپ کی گندک ہے مہم ہو جائے گی یا تولہ لے لیں تولہ پارہ لے لیں یہ اس کو کھرل کریں پاؤ کی آگ دے دیں اگر پہ دودھ دنیا تو ایک کلو کی کافی ہے یہ پارہ آپ کا قیمہ نہ آ رہا ہے جیسے وہ پارہ بنایا ہے سمال فار کے ساتھ گندک گندک کے ساتھ پارہ یہ بھی بنا دیا ہے گندک کو بنایا ہے خوزہ مصری کے ساتھ تارہ میرا تیل کے ساتھ پھر پانی اڑایا ہے پھر گندک اور پارے کو کھرل کریا ہے یہ جو پارہ نکلے گا اس میں سے آدھا نصف لے لیں اور اسی طرح جو ہے وہ جست کو پکلا کر وہ ڈالیں نشادہ ٹھیک ہی ڈالتے جائیں پتیاں منا لیں یہ بھی چل جائے گا ایک اور ترکیب بتا دوں یہ میں پہلے بتا چکا ہوں سمال فار آپ یہ پارہ لینا ہے آپ نے ایک تو دیا دس تو اللہ آپ نے نائٹرک ایسر ڈالیں اڑا دیں اڑا دیا پانی اڑا دیں تو دس تو اللہ اڑ گیا اب دس تو اللہ پانی ڈالنا ہے دھتورے کا اڑا دیں کیلے کا اڑا دیں اب یہ پوڈر ہوا پڑے گا یہ بھی کیمون نار ہے آدھا تو اللہ یہ ڈال لیں جست کو پکلا کر اس سے بھی کام چل جائے گا اب جس ترکیب سے آپ کو ایزی ہو یا آپ کے پاس اپنا کوئی ذاتی پارہ بنا ہوا ہو تو کوئی اس کو آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تھوڑے دن میں مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ جناب میں نے ایسے ایسے آگ دییا میں نے کہا یا آپ جب کام شروع کرتے ہو تو پھر پہلے مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو وہ چھوٹی موٹی کسر اگر رہ جاتی ہے پیسے تو میں نے آپ سے لینے نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں ہمارے کونڈ میں بیس لاکھ داس لاکھ پانچ لاکھ وہ تو ہم ہے نہیں ہم تو مفتی کے بندے ہیں فری کھاتے کے فری فری بتانے والے تو آپ کو کیسی ٹینشن ہے پھر کمیٹس کرتے ہیں ویڈس ایپ پہ اور میں اپنا کانٹیکٹ نمبر تمہیں دیتا ہوں اور یار مجھے کال کریں ایک لفظ نہیں آیا کمیٹ کر دیا ایک لفظ بھی ہاں نا تو آپ کو پتا چل جائے گا جب مجھے کال کریں گے تو پھر اس پر تفصیلی بات ہوگی وہ آپ کے فیدے کی بات ہے آپ کے مجواب سے بھاگتا نہیں ہوں لیکن اس سے آپ کو فیدہ ہوگا آپ تفصیلن مجھ سے پوچھ لیں گے میں تفصیلن آپ کو بتا دوں گا اگر میں کسی کی کال اٹینڈ نہیں کرتا تو بھائی صاحب وہ ایسا کرے جب میں پڑھوں گا اور اپلائی کروں گا یہ کومنٹ پہ زور نہ دیں میں نے اپنا ورس اپ نمبر دیا ہوا ہے رات نوم بجے سے لے کر گیارہ بجے ساکھ مجھ سے پوچھیں یہ میں نے ویڈیو جاری کی ہے جس جگہ پہ جس کو کوئی ڈاؤٹ ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کرے بھائی مجھ سے پوچھیں یہ پارہ میں نے تین طرح سے بنانا بتایا ہے پہلے میں نے گندک بنائی ہے گندک سے پر پارہ بنایا ہے ٹھیک ہے نا؟ کو مختلف طریقوں سے بنایا ہے اور ایک جو پارہ ہے وہ ڈھیکٹ بنایا ہے تصاب شورا کے ساتھ اور جو آگے دو دھتورا اور کیلہ کا پانی لگایا ہے یہ بھی بنایا ہے آپ بنائیں اور اس کے ساتھ پھر جسٹ کو پکلائیں اور آگے چلیں یہ خط کش کی طرف ہم گئے ہیں ایک چیز اگر بن جائے گی ایک چیز خاص سمل فار کیوں نہ ہو تو سارے کا سارا کام ہوتا ہے جس کو ہم ڈی این نے کہتے ہیں میرے دوست بھائی کہی اس کو ڈی این نے کہتے ہیں اس کو ڈی این نے سمجھے نا؟ ڈی این نے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ علم ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں فی سبیل اللہ پہنچا رہے ہیں ایک دو نسخہ میں نے نسخہ ایک بیان کرنا ہے آپ کے لئے یہ بلڈ پریشر کا فی سبیل اللہ اس کے لئے آپ صرف ایسا کریں میرے استاذ کیلئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے جب وہ دنیا سے اگر کچھ علی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو سواب دیتا رہے یہ نسخہ فی سبیل اللہ کریں گے یہ تین خوراکیں ہوں گے بلڈ پریشر اوپر آ کر دکھائیں تین خوراکیں اندر جائیں گی بلڈ پریشر اوپر نہیں آئے گا ایسی چیزیں ہی ہیں ہمارے پاس حکمت کے اندر ٹھیک ہے نا؟ ہم نے تو بھائی فی سبیل اللہ چلانا ہے رب رکھا جناب اگر کسی کو مشکل ہو میرا بھٹ سب نمبر موجود ہے تو مجھ سے رابطہ کریں اور اپنی ڈیٹیل لیں ایسے کسی پھڑے میں نہ پڑیں پیسے زائے نہ کریں اگر کئی نہیں پتا جلدہ وہ عمل کرنے سے پہلے میرے ساتھ بات کریں پھر آپ ایزی ہوں گے رب رکھا جناب یہ خاتکش بنائیں تانبے پہ اس کی لکیر لگائیں اور دیکھیں پھر کیا کرتا ہے رب رکھا